اسلام علیکم کیا اللہ جناب سب لوگ خریہ سے ہیں سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں روزے سب ٹھیک جا رہے ہیں رمضان شریف کا آخری اچھرا جا رہا ہے اور وہ بھی تین چار روزے رہ گئے ہیں تو میں نے سوچا ہے آپ کے لیے ایک بہترین سا جو ہے وہ نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ ایسا ہے کہ اگر یہ انسان کو بیماری ہو یا یہ والی پرابلم ہو انسان کے ساتھ تو انسان کی چاہے جتنی بھی پرسنیلٹی ہو تو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو ہے وہ بیماری یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرابلم جو ہے انسان کے ساتھ اگر ہو تو ہے یہ ایسی کہ انسان کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا چاہے اس نے جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہننے ہو جتنی مرضی اس کی پرسنیلٹی ہو گاڑی پہ آیا ہو کسی بھی چیز سے آیا ہو تو پرسنیلٹی اسے میٹر نہیں کرتی اگر یہ پروبلم اس کے ساتھ ہو تو میرے دوستو میں آج ایک بہت عام اور خاص جو ہے نا وہ پروبلم پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو میں آج جس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مو کی بدبو مو کی بدبو ایک ایسا عمل ہے یا ایسی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ انسان کے ساتھ ہو تو انسان کسی سے بات نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے چاہے اس نے جو مرضی پہنا ہو کپڑے پہنے ہو جتنی مرضی پرسنیلٹی ہو تو مو کی بدبو کی تین چار وہ جوہات ہیں جس کی وجہ سے مو میں سے وہ سمیل بہت زیادہ آتی ہے تو ان کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ ایک نسخہ جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں ہر ٹائم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو اسے آپ یوز کر کے اپنا یہ مسئلہ جو یہ پروبلم ہے اسے آپ دور کر سکتے ہیں تو اس کی جو پہلی وجہات ہیں وہ میدے کا خراب ہونا اگر میدے کا خراب ہو میدہ خراب ہو انسان کا ٹھیک ہے وہ ڈائجسٹ صحیح نہ کر رہا ہو تو مو میں سے سمیل آتی ہے بہت بری سمیل آتی ہے بندہ کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے تو ایک وجہات یہ ہوگی دوسری وجہات یہ ہے کہ اگر مو کی صفائی آپ دانتوں پر کیڑا لگاو ہے مو کی صفائی آپ اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی مو میں سے سمیل آتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو وجہات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے نسخہ آپ نوٹ کر لیں نسخہ بہت یسان ہے اور بڑا شاندار ہے اس میں آپ کا جو میدہ ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گا اور مو سے سمیل آنا بھی بند ہو جائے گی نسخہ کچھ اس طرح سے ہے اس میں چار پانچ چیزیں آپ نوٹ کر لیں پنسار سے ایزیلی مل جائیں گی سونف ہے دس گرام اور نرکچور ہے دس گرام بڑی لچی دس گرام ہے زیرا سفید دس گرام ہے بالچڑ دس گرام ہے اور شکر جو ہے وہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے شکر کے علاوہ باقی جتنی دوائیاں میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے صفوف بنا لینا ہے اس کا اور اس میں پچاس گرام جو شکر ہے وہ ایڈ کر دینی ہے اور آپ نے پانچ گرام جو ہے وہ دن میں دو مرتبہ لینی ہے کھانے کے بعد انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ آپ کا موں سے بدبو آنا بند ہو جائے گی اور آپ کا مددہ جو ہے وہ صحیح سے ورک کرنے لگے